اسلام علیکم اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کلائنٹ نہیں ملنے والا چاہے آپ فوت ہو جائیں چاہے آپ برباد ہو جائیں آپ کو کلائنٹ نہیں ملے گا اس بات کی میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں اچھا میرے پاس بہت سے سٹوڈنٹس آتے ہیں میم ہمیں کلائنٹ نہیں مل رہا میم ہم نے پی ایل بھی کر لیا ہے ہم نے ہول سیل بھی کر لیا ہے ہمیں کلائنٹ نہیں ملنے والا بھئی کلائنٹ کا کیا دماغ خراب ہے کہ کلائنٹ آپ پہ اپنا اتنا امپورٹنٹ پیسہ جو اس نے محنت سے کمایا وہ آپ پہ لگا دے وہ کیوں لگائے گا آپ پہ اتنا امپورٹنٹ پیسہ کلائنٹ ملنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ کو کلائنٹس کیوں ملتے ہیں اور آپ کو کلائنٹس کیوں نہیں ملتے ہیں اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں جو کام میں ابھی آپ کو بتانے وجہ آ رہی ہوں تو آپ کو گرانٹیڈ کلائنٹ نہیں ملے گا چاہے آپ جو مرضی کر لیں اور جتنے لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں اور جتنے ارنے نہیں کرنا چاہتے وہ ابھی ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو کہ سیریس نہیں ہیں میں نے اپنے پلی لیسٹ میں آپ کے پاس جو ہے وہ پرائیوٹ لیبل کا کورس ڈالا ہوا ہے ہول سیل کا کورس ڈالا ہوا ہے پھر بھی اس کے باوجود مجھے ڈیلی بیسیز پر میسیج آ رہے ہیں میں ہم برینڈ ہنٹنگ کیا سے کرتے ہیں میں ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کیا سے کرتے ہیں پلی لیسٹ کی جو بھی لیکچر آپ کے پاس مجود ہیں وہ لیکچر کسی نے ایک دفعہ بھی کمپلیٹ نہیں دیکھے ٹھیک ہے اگر آپ نے کمپلیٹ یہ لیکچر دیکھے ہیں تو آپ میرے سے یہ کوسچن نہ کرتے ہیں میں نے آپ کو سٹارٹ کے دنے سے بتایا تھا میری پلی لیسٹ میں اٹھائیس لیکچر ہیں پرائیوٹ لیبل کے آپ ان لیکچرز کو چار سے پانچ دفعہ دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ آئیں گی چیزیں جب آپ ایزا نیو بھی جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے آپ ایزا نیو بھی یہ چیزیں فوراں نہیں سیکھ سکتے آپ چار سے پانچ دفعہ ویڈیوز کو دیکھیں اگر تو آپ سیریس آنا تو پھر ہی آپ کام کر سکتے ہیں اور دوسری بات آپ چاہے ای کامرس سے کورس کریں نیبلر سے کورس کریں کسی بھی جگہ سے کورس کریں آپ کو کسی بھی بندے نے جو ہے وہ آپ کو کلینڈ موں میں ڈال کے نہیں دینے آپ بجائے اس کے لوگوں کو کلیم کریں کہ ہم ایک لینڈ نہیں مل رہے ہم نے تو اتنے کا کورس کیا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا اللہ کے بندوں اس بات کو سمجھو کہ آپ کے پاس دو تین ایسی سٹریٹیجیز ہوتی ہیں جب تک آپ وہ سٹریٹیجیز یوز نہیں کریں گے تب آپ دنیا کے کسی ادارے سے جا کے کورس کر لیں آپ کا کچھ بھی نہیں بننے والا یہ میں آپ کو گرنٹڈ بتا رہی ہوں ابھی جو لوگ میرے ساتھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہی لاسٹ تک میری ویڈیو دیکھیں گے اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جتنے بھی جو ہے وہ سیریس لوگ نہیں ہے وہ یہاں تک ویڈیو دیکھ کے نہیں جائیں گے وہ سٹارٹ پہ ویڈیو آن کریں گے اور چلے جائیں گے آپ لوگوں کو ایک بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دو تین ایسی سٹریٹیجیز لگاتے ہیں جو سٹریٹیجیز آپ کو کلائنٹ دیں گی ہی دیں گی دیکھیں بزنس آپ کے پاس خود دائیں گے آپ جا کے فیس بک پہ میسیج کر رہے ہوتے ہیں آئی ایم انٹرسٹیڈ مجھے لے لو مجھے کام دے دو بیگ مانگتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ آپ اپنی عزت نفس کو کیوں اس طرح ہراب کرتے ہیں آپ اپنی ویلیو بنائیں ویلیو بنائیں کام خود آپ کے پاس دھوڑ کے آئے گا اب مجھے بتائیں آپ نے ورچول اسسٹنٹ کا کورس کی ہے آپ کہیں پہ نہیں ہیں کسی کو نہیں پتا آپ نے ورچول اسسٹنٹ کا کورس کی ہے تو کلائنٹ کو کیا سوئے سوئے ہواب آئے گا کہ جناب میں نے فلانے کورس کر لیا چلو جس کو خائر کر لیتے ہیں اس کو اپنی محنت کا کمایا ہوا پیسہ جو ہے چلو ہم ڈبانے کے لیے دے دیتے ہیں کوئی بات نہیں یہ پریکٹیس کریں ہمارے پیسے پر آپ کو اس طرح لگتا ہے ٹھیک ہے مجھے ڈیلی بیسیز پر میسیج آ رہے ہیں ہمیں ایک لائنٹ نہیں مل رہے ہیں ہم نے فلان جگہ سے کورس کر لیا ہے فلان جگہ سے کورس کر لیا ہے دیکھیں میں نے اپنے کورس میں میں نے جو یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالی اور ویسے بھی جو میں کورس کروا رہی ہوں جو میرا پیڈ کورس ہے میں نے یہ کبھی نہیں اپنے سوڈنٹ کو سکھایا کہ لائن جی آپ کو میں شپمنٹ پلان بنانا سکھاتی ہوں لائن جی آپ اس طرح کلک کریں کمپیوٹر پر یہ کلک کریں گے تو اب ادھر چلے جائیں گی یہ کلک کریں گے تو آپ کا پروڈک ڈال جائے گا یہ کلک کریں گے تو آپ کی کمپیوٹر ہیٹ ہو جائے گی یہ چیزیں میں نہیں سکھاتی ٹھیک ہے یہ پورا یوٹیوب آپ کے پاس بھرا پڑا ہوا ہے میں نے اپنی ویڈیو میں سٹرائٹیجی سکھائی ہیں جو میں نے یوز کی گیا ٹھیک ہے آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ سیریس نہیں ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ رات کو سوئے ہوں آپ صبح اٹھیں اور کلائنٹ ہیں جو ہے وہ آپ کی ایکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے بھیجے ہوں کلائنٹ کو بلکہ آپ لوگوں کا بس میں چلتا کلائنٹ جو ہے نا وہ آپ کو جناب سوئے سوئے آپ کے ایکاؤنٹ نمبر بھی اس کے ہاب میں آئے اور وہ آپ کو پیسے سینڈ کر دیں آپ کے بس یہ لگتا ہے کہ جناب اس طرح ہونا چاہیے اور تو کچھ ابھی نہیں ہے میں آپ کے ساتھ جتنے لوگ ابھی تک میری ویڈیو کے ساتھ بنے ہوئے ہیں میں آپ کو تین ایسی سٹریٹیجیز بتاؤں گی کلائنٹ آپ کے پاس خود دائیں گے ٹھیک ہے آپ کلائنٹ کے پاس نہیں جائیں گے آپ نوٹ کر لیں نوٹ پیٹ اپنے پاس رکھیں اور نوٹ کر لیں ٹھیک ہے آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں سب سے پہلی سٹریٹیجی ہے بی کنسیسٹنٹ آپ نے کنسیسٹنٹ رہنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آج کلائنٹ نہیں ملا چلے چھوڑ دیں یہ تو جناب میم نے تو بالکل فضول کوئس کر آیا ابھی تک ہمیں کلائنٹ نہیں مل رہا اچھا اگلے دن اٹھے ہیں ہم نے تو ہول سیل پہ جناب اتنا پیسہ لگایا ہمیں کلائنٹ نہیں مل رہا میم نے کہا تھا ویب سیٹ بنا لو ویب سیٹ بھی بنا لی ابھی تک ہمیں مجھے میں نے بہت پرکٹس کی تھی مجھے تو تین چار مہینے کلائنٹ نہیں ملے میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا مجھے تین چار مہینے لگ آپ کو بتانے والا کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے آپ کو بتانے کے لیے میں موجود ہوں ٹھیک ہے میں اپنے شوٹر سو کیا سکھا رہی بھئی آپ نے کلائنٹ کیسے پکڑ میں یہ نہیں سکھا رہی کہ آپ نے شیپمنٹ پلان کیسے بنا بٹن کیسے دبانا ہے بھئی پروڈکٹ ہنٹنگ کر کے آپ پروڈکٹ کو کیسے جو ہے وہ اپنے اس میں ڈالنا ہے دیکھیں آپ کی جتنی بھی ٹیکنیکل سکیل ہیں نا it matters only 20 سے 30 پرسنٹ آپ کا course matter کرے گا 70 پرسنٹ چیزیں جو میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں وہ matter کریں ٹھیک ہے number ایک جو کہ بہت ضروری نہیں ہے لیکن یہ آپ کے پاس 70 to 80 پرسنٹ ضروری ہے آپ جتنے students میرے پاس آرہے ہیں میرے پاس specially آرہے ہیں وہ مل کے اپنا پرائیویٹ لیبل چھوٹا سا پروڈک لانچ کر لیں تھوڑے تھوڑے پاس سے ڈال کے اس سے یہ ہوگا کہ انہیں اپنا idea جگہ پرائیویٹ لیبل کر نا کیسے ہے ٹھیک ہو گیا چھوٹا سا پروڈک لانچ کر لیں اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے zero investment کچھ نہیں کر لیں یہ چیز بہت matter کرتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہم نے کچھ نہیں کر تو میں آپ کو بتاؤ جس طرح آپ نے میرے سے یا کسی بدارے سے آپ نے کورس کیا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ فائیور اپورک فیس بک لنکڈن فریلانسر ڈاٹ کوم ٹھیک اور جتنے بھی اور پلیٹ فارم ہیں بہت زیادہ پلیٹ فارم ہیں ان پلیٹ فارم پہ کیا کرنا ہے ان پلیٹ فارم کو آپ نے سیکھ نا ایز سکل پہلے آپ نے فائیور کو سیکھ نا جس طرح آپ نے پرائیویٹ تو آپ لوگ کیا کریں آپ فائیور ٹھیک ہے ٹو من تو نہیں ہر لگیں گی آپ کے فائیور میں فائیور آپ سیکھیں میں فائیور کا کورس بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ڈالوں گی اپنے چینل پہ آپ کو کورس کلائنٹ کی آپ کو میں ٹکنیکس بھی سمجھا دوں گی ٹھیک ہے اب آپ فائیور کا کورس کریں ایک ہفتہ لگتا آپ دو ہفتے لگتے ہیں فائیور سیکھیں پھر اس پہ گی بنائیں اس پہ ٹائمنگ دیکھیں کس وقت آن لائن ہونا ہے کیا کرنا ہے آپ پر پروجیکٹ کیسے ڈالنے ہے میں بقاعدہ پریکٹس بھی کرواتے ہوں پروجیکٹس کیا کریں آپ پریکٹس کو ایڈ کریں فائیور کی لیکن فائیور کو ایز پلیٹ فارم سیکھنا ہے جیسے آپ نے پرائیوٹ لیبل سیکھ ہے بلکل ویسے ہی آپ نے فائیور کو سیکھنا ہے ٹھیک ہے فری لانسر ڈارٹ کام کو ہر ایک پلیٹ فارم کو آپ نے سیکھ سیکھ زادے لگے ہو ہیں یا شہزادی لگے ہو بیٹھ کے آپ کلائنٹ ان بوکس کریں کلائنٹ وہ ہے کہ وہ آپ کو ان بوکس کریں کیوں آپ کو ان بوکس کریں کیا آپ میں ایسی حسوسیات ہے کیسے کما کے دیں گے آپ اپنی عزت کا حیال رکھ ہے عزت نفس سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ جگہوں پہ آن ہوں اور فیس بک گروپ سے آپ نے کلائنٹ کیسے ہنٹ کرنے آپ نے کلائنٹ پکڑ لیا ٹھیک ہے اور آپ کو بات کرنی آنی چاہیے جو کہ میں سکھاتی ہوں کس طرح کلائنٹ سے بات کیسے کرنی ہے آپ نے جہاں بھی کورس کی آپ اپنے منٹور سے پوچھیں بقاعدہ کہ فیس بک پہ آپ نے کلائنٹ سے بات کیسے کرنی ہے اس کے بعد فیس بک پہ ویڈیوز بنا کر ڈالیں چھوٹے چھوٹے کلیپ ڈالیں ٹھیک ہے آپ ان کلیپ میں بتائیں بقاعدہ کہ جو لوگ پوچھ پوچھنے ہیں رہنا ہر پلیٹ فارم کو سکل کام کرنا آپ نے ہر ایک پلیٹ فارم پر اپنی پروفائل بیلڈ کرنی ہے اب آپ کی فیس بک پروفائل پر جائیں تو جناب کسی نے پہاڑ کے پر پک لگائی ہوئی ہے جناب کوئی باربی ڈال بنا ہو ہے تو ایسے نہیں چلے کر کے میرا کینوہ کا کورس پڑا ہو ہے آپ کے پاس میں نے دکھا آپ کو بتائی اپنے کیسے یوز کرنا ہے پانچ منٹ کا کام ہے کینوہ سیکھنا وہاں سے اپنے ٹیمپلیٹ سوڈ ڈیزائن کر کے اپنے جو ہے وہ فیس بک پر لگائیں فیس بک پوسٹ بنائیں انسٹرگرام کی پانچ ڈالر چارج کریں کیونکہ آپ نئے گئے ہیں اور آپ اپنی جو ہے وہ پرفائل کو اچھے طریقے سے سیٹ کریں ان پلیٹ فارم کو سیکھیں کلائنٹس فود دائیں گے آپ کو آئی ایم انٹرسٹیڈ ان باکس می اور اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں سکتے ہیں لوگ کیوں نہیں کر رہے لوگ کہتے ہیں امازون تو ہے افراد کچھ بھی نہیں ہے اس پہ اونلی ٹین پرسنٹ لوگ کامیاب اس لئے ہر ایک پلیٹ فارم کو از سکل سیکھ آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں میری پلی لسٹ پڑی ہوئی ہے میں ترتیب سے ویڈیو چک کریں ایک بندہ آتا ہے وہ دیکھتے اگلے دن دیکھتے نہیں آپ ان ویڈیو کو برائے مہربانی پلی لسٹ کو اچھے طریقے سے دیکھیں پرائیوٹ لیبل میں میں کمپلیٹ ہر چیز بتا دی ہے اگر آپ میرے پرائیوٹ لیبل لیبل لسٹ دیکھتے ہیں تو ملے گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گیا اس کے لیے معذرت آپ نے اس ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا جس جس نے اس کو کمپلیٹ دیکھا انشاءاللہ اس کو کلائنٹ ضرور ملے گا اور نیکسٹ ویڈیو اگر آپ کو اسی طرح کی انفرمیشن چاہیئے میرے چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے موٹیویشن ہوتی ہے اور نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ جو ہے آپ ان ٹیکنیکس کو لگائیں اور آپ کا کیا اوٹ پٹ آیا آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے سیکھیں کام آپ کو خود آئے گا اور اگر آپ کو میرا کورس چاہیئے تو دسکرپشن میں میں نمبر ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ کورس کریں میرے سے ٹیکنیکس سیکھیں اور جو ہے نیکسٹ اپلائے کر اپنے کلائنٹ پکڑیں اگر آپ کسی اور جگہ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی سیکھ سکتے لیکن اپنے ان ٹکنیکس کو ضرور فالو کرنا ہے انشاءاللہ مجھو امید ہے آپ میری باتوں کو اچھے طریقے سے معنی میں رکھیں گے اور اچھے طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر تک اللہ آپ سیکھے موسیقی موسیقی